ہلیو ایوریون آج کی ویڈیو میں ہم دلیمیٹیشن ایک نائنٹین سیرو ایٹ کا سیکشن نائن پڑھیں گے سیکشن نائن کنٹینیوز رننگ آف ٹائم کی بات کر رہا ہے یہ سیکشن بیسیکلی دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ ہمیں جنرل رول بتاتا ہے جبکہ دوسرا حصہ اس جنرل رول کی ایکسپشن ہے پہلے جنرل رول کو دیکھ لیتے ہیں جو کہتا ہے مطلب یہ کہ اگر ایک مرتبہ لیمیٹیشن پیریڈ رن ہونا سٹارٹ ہو گیا تو سو کرنے کے لیے کوئی بھی سب سیکشن نائن میں اسے روک نہیں سکتی یہاں یہ بات یاد رکھیں سیکشن سکس میں انیشیل ڈیسیبیلٹی کی بات ہوئی ہے جبکہ یہاں سیکشن نائن میں سب سیکونٹ ڈیسیبیلٹی اور انیبیلٹی کی بات ہو رہی ہے اس سیکشن کی اپلیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ ڈیسیبیلٹی یا انیبیلٹی کاؤز آف ایکشن کے ارائز ہونے کے بعد پیدا ہو اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ ڈیسیبیلٹی یا انیبیلٹی پرینٹیف کی ہو اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں فرس کریں مسٹر اے مائنر تھے جب انہیں رائٹ ٹو سو ملا پانچ سال کے بعد مسٹر اے میجر ہو گئے تو انہیں سوٹ فائل کرنے کے لیے سیکشن ایڈ کے تحت تین سال کا لیمیٹیشن پیریڈ مل گیا لیکن مسٹر اے ابھی سوٹ فائل کرنے کا پلان ہی کر رہے تھے کہ وہ اس دوران انسین ہو گئے اب چونکہ جس وقت سیکشن ایڈ کے تحت مسٹر اے کو رائٹ ٹو سو ملا تو وہ بلکل ٹھیک تھے اور ایک دو ماہ بعد انسین ہوئے اب ایسی صورتحال میں اگرچہ مسٹر اے لیگل ڈیزیبیلٹی کا شکار تھے لیکن کیونکہ مسٹر اے کے اگینسٹ لیمیٹیشن ٹائم رن ہونا سٹارٹ ہو چکا تھا سو اب سیکشن نائن کے تحت اس رننگ ٹائم کو سٹاپ نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ ہم نے دیکھا سیکشن نائن بنیادی طور پر چند لفظوں پر بیسٹ ہے جو دیکھنے میں بہت آسان سے لگتے ہیں لیکن ان کے میننگ اچھے خاصے ڈیپ ہیں سو اس لئے اب ہم اس میں موجود ورڈز کی ڈیپت کو سمجھنے کے لیے انہیں انیلائز کرتے ہیں اس سیکشن میں استعمال ہونے والے تری مین ورڈز کو ہم اسی سیکنس میں ان ڈیٹیل دیکھیں گے جس میں انہیں لکھا گیا ہے سب سے پہلا ورڈ ہے ٹائم دوسرا ہے ڈیزیبیلٹی اور انیبلٹی اور تیسرا ورڈ ہے ٹو سو سب سے پہلے ہم ٹائم کو دیکھ لیتے ہیں ٹائم کے بارے میں معروف فلوسفر اریسٹوٹل کہتے ہیں ٹائم is most unknown of all the unknown things مطلب یہ کہ جتنی بھی نامعلوم چیزیں ہیں ٹائم ان سب میں سب سے زیادہ نامعلوم چیز ہیں ٹائم کی اگر ہم جنرل ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹائم کوئی رسٹرکٹڈ چیز نہیں ہے بلکہ ٹائم مجموعی طور پر پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر میں رونوما ہونے والے ایونٹس کی انڈیفینٹ جاری ترقی اور اگزسٹنس ہے لیکن اگر ہم ٹائم کو سیکشن نائن کی حد تک دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹائم کا مطلب ایک سپیسیفک اماؤنٹ آف ٹائم ہے جس میں کسی سپیسیفک ایکٹ کا کیا جانا ضروری ہے یعنی انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی غرص سے اسے مخصوص مدت کے لیے محدود کیا گیا ہے آگلا ورڈ ڈیزیبیلیٹی اور انیبیلیٹی ہے اس میں بیسیکلی دو ورڈز ہیں پہلے ہم ڈیزیبیلیٹی کو دیکھ لیتے ہیں جس کا مطلب ہے وانٹ آف لیگل کوالیفیکیشن ٹو ایکٹ اس کی مثال وہی ہے جو ہم سیکشن سکس میں پڑھ چکے ہیں مطلب مائنورٹی انسانیٹی اور اڈیوسی اگلا ورڈ انیبیلیٹی ہے جس کا مطلب وانٹ آف فیزیکل پاور ٹو ایکٹ ہے اس کی مثال کوئی بیماری یا کوئی قدرتی آفت وغیرہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص کوٹ نہ آ سکتا ہو اپ ٹو سو کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کیا اس کا مطلب سوٹ ہے تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں غور کریں اگر لاؤ میکر نے اس سیکشن کو صرف سوٹ تک ہی محدود رکھنا ہوتا تو وہ اس کے لیے ورڈ سوٹ آرام سے یوز کر سکتا تھا اس سے ٹو سو کو یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ بات یاد رکھی کہ لیجسلیشن میں کوئی بھی ورڈ بغیر کسی خاص مطلب کے نہیں لکھا گیا اس لیے اگر سوٹ کی جگہ ٹو سو یوز ہوا ہے تو اس سے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ یہ سیکشن صرف سوٹ تک محدود نہیں ہے اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تھورولی دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے دیکھیں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب ایک پارٹی کسی پوائنٹ کو ازرڈ کرے اور دوسری اسے ڈینائے کرے تو اس سے کوئی مٹیریل پروپوزیشن سامنے آئے گی جسے کاؤز آف ایکشن کہا جاتا ہے جس آرائز ہونے والی کاؤز آف ایکشن کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کوٹ کے آرڈر کی ضرورت ہو تو وہ اس سیکشن کے تحت تو سو کی تعریف میں آئے گی لیکن اگر سوٹ کی بات کی جائے تو پہلی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ سوٹ لاؤ میں ڈیفائنڈ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ سوٹ کے لیے عام طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ سوٹ پریزنٹیشن آف پلینٹ سے شروع ہوتا ہے جس کے لیے پلینٹ کے اپنے انگریڈینٹس کا پورا ہونا لازمی ہے جو سی پی سی کے آرڈر سیون میں دیئے گئے ہیں لیکن سیکشن نائن کی اپلیکیشن کے لیے سوٹ کے لاؤازمات کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے یہ کسی اپلیکیشن پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے اب چلتے ہیں سیکشن نائن کے ایکسپشن کی طرف جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے سیکشن نائن کی ایکسپشن کہتی ہے پروائیڈی دیٹھ ایٹھ ویر لیٹرز آف ایڈمنیسٹریشن سیکشن نائن کے جنرل رول کے ایکسپشن کہتی ہے کہ جہاں ڈیٹر اور کریڈیٹر دونوں کے انٹرسٹ ایک ہی بندے کو مل جائیں تو وہاں لیمیٹیشن پیریڈ اس وقت تک کلیے سٹاپ ہو جائے گا جب تک کہ وہ انٹرسٹ جو ایک ہو گئے تھے پھر سے سپرٹ نہ ہو جائیں لیکن ایسی صورتحال میں فریش لیمیٹیشن پیریڈ کو کلیم کرنے سے پہلے ڈیٹر اور کریڈیٹر کے انٹرسٹس کا ایک ہونا ضروری ہے کیسے؟ اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں فرض کریں مسٹر اے اور مسٹر زی دو دوست ہیں مسٹر اے نے مسٹر زی کو پانچ سال کے لیے دس لاکھ روپے ادھار دیے بعد میں مسٹر اے نے اپنے بچوں کے حق میں ایک ویل بھی کر دی کہ ان کی موت کے بعد ان کے بچے ان کی پروپٹی کے وارث ہوں گے کچھ عرصے کے بعد مسٹر اے کی موت ہو گئی اب مسٹر اے کے بچے اپنے والد کے بحاف پر مسٹر زی سے دس لاکھ روپے ریکاور کرنے اور کوٹ سے ویل ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے انٹائٹلڈ ہیں کیونکہ وہ اپنے والد کے لیگل ریپیزنٹیٹیو ہیں لیکن جب وہ اپنے والد کی ویل کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے کوٹ گئے تو کوٹ نے ویل کی جانچ کے لیے سرف ہونے والے ٹائم پیریٹ کے دوران مسٹر زی کو لیٹر آف ایڈمنیسٹریشن جاری کرتے ہوئے ایک سپیسیفک پیریٹ کے لیے مسٹر اے کی پروپٹی کا ایڈمنیسٹریٹر مقرر کر دیا لیٹر آف ایڈمنیسٹریشن ایشو کر کے ایڈمنیسٹریٹر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص مدت کے لیے مسٹر زی مسٹر اے کی پروپٹی کی دیکھ بھال کریں گے اب جب تک یہ ایڈمنیسٹریشن لیٹر جاری رہے گا وہ وقت اس رننگ ٹائم میں سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا کیونکہ اس میٹر میں ڈیٹر اور کریڈٹر کا انٹرسٹ ڈیٹر کو مل گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو دی لیمیٹیشن ایک نائنٹین زیرو ایٹ کے سیکشن نائن کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں